بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا پی ایس پی 504 کا لیسن نمبر 12 کریں گے پچھلے لیسن میں بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا آٹومیٹسیٹی کے بارے میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا تھوڑا سا میں وہ ریوائز کر دوں گی تاکہ آج کا لیسن آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا سی آسانی ہو اچھا آج کا بھی جو لیسن ہے یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں اسپیشلی آگے میں آپ لوگوں کو چل کے بتاؤں گی بھی اسے کونسا امپورٹنٹ ہے جو پچھلے لیسن تھا اس میں تو وہ خیر سارا ہی اس میں سے آپ لوگ نے اچھا پی ایس پی 504 ایک ایسا سبچیکٹ ہے کہ اس میں سے آپ لوگ کچھ بھی چھوڑ نہیں سکتے ایون کی جو ایکسپیرمنٹس ہیں آپ لوگ انہیں وہ ایکسپیرمنٹس بھی سارے وہ اچھے طریقے سے کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگ اسے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ فلاں ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ کیسے کیا گیا تھا ان کی جو ریزرلز ہوتی ہیں ایکسپیرمنٹ کے ریزرلز میں سے بہت دادہ ایم سی کیوز آتے ہیں شورٹ کوسٹن آتے ہیں لانگ کوسٹن میں پورے پورے ایکسپیرمنٹس بھی آ جاتے ہیں تو آپ لوگ انہیں اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے چھوڑنا ہے اس میں سے آپ لوگ انہیں کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ آٹومیٹسیٹی کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اچھے جو پچھلے چپٹر تھا ہم لوگ نے اس میں دو طرح کپڑا تھا کہ اگر سیم کٹیگریز رکھی جائے ڈسپلے کے اوپر تو پھر کیا ہوتا ہے آٹومیٹسیٹی نہیں ہوتی کنٹرول پروسیسنگ ہوتی ہے اور اگر ڈیفرنٹ کٹیگریز رکھی جائیں تو پھر اس میں یعنی کہ جب ڈیفرنٹ سیٹس رکھے جاتے ہیں لیٹرز کے سکرین کے اوپر تو اس وقت پھر آٹومیٹک پروسیسنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بہت سارے الفیبٹس کے اندر سے ایک نمبر کو رکنائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے جن بچوں نے پچھلے لیکچر نہیں سنا وہ پہلے پچھلے لیکچر سنیں تو تاب آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئے گی بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ پی ایس بائی پی سکسی سٹری بان میں نے کہا اچھا تو آپ انہیں جو ہے نا وہ کہاں سے کس لیکچر سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے لیکچر نمبر نائن سے سٹارٹ کی میں نے کہا بھائی جب تک لیکچر نمبر وان سے نہیں سنو گے آگے سے کیا سمجھ آنا آپ لوگوں کو یہ ہمارے جو ہینڈ آؤ کوئی بھی انسٹرکٹر کہیں پہ کوئی بھی انسٹیٹوشن ہو ایونکہ انسٹیٹوشن کو چھوڑے کوئی بھی کوئی سمپل بک بھی ہو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مین چیزیں جو بیسکس ہوتے ہیں وہ بک کے سٹارٹ پر ہوتے ہیں تو جیسے جیسے آپ لوگ بک کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چلتے ہیں تب آپ لوگ کو ہائر لیول کی چیزیں سمجھ آتی ہیں آپ لوگ ڈائریکٹلی چھلانگ لگا کے لیکچر نمبر نائن پر آئیں گے وہاں پہ ہائر لیول کی چیزیں ہوں گے آپ لوگ کو کیا سمجھ میں آنا ہے اسی لئے جب بھی آپ لوگوں نے لیکچر لینے آپ پہلے لیکچر نمبر ون سے سٹارٹ کیا کریں ون بائی ون پھر آپ لوگ ایسے لیکچرز کی اوپر آیا کریں ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے ہم لوگ لیسن کی طرف آٹومیٹک پروسیسنگ کی اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اچھا شیفرین اور جو شنائیڈر تھے انہوں نے ایک اور ایکسپیرمنٹ بھی کیا تھا جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب یعنی کہ جس میں جو ٹارگٹ ہے وہ کسی نہ کسی ایک لیٹر کے سیٹ سے آتا تھا یعنی کہ انہوں نے ٹارگٹ لیٹرز وہ انہوں نے یہ بتایا تھے بی سی ڈی ایف جی ایچ جے کل ٹھیک ہے کہ یہ سارے لیٹر تو انہوں نے ایک ہی دفعہ دکھا دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ سکرین کی اوپر ان میں سے کوئی لیٹر آیا تو پھر آپ نے اس کو ریکنائز کرنا ہے اب ویسے تو پچھلا جو ہے اس میں کیا تھا کہ صرف ٹارگٹ کیا ایک لیٹر بتا دیئے جاتا تھا کہ یہ والے لیٹر سکرین پہ آیا تو پھر آپ نے ریکنائز کرنا ہے جو ہم لوگ نے پچھلے چپٹر بھی پڑھا تھا لیکن اس میں کہا گیا تھا ایک ہی دفعہ ان کو لیٹرز پہلے بتا دیئے تھے کہ یہ والے جو لیٹرز ہیں ان میں سے کوئی لیٹر آیا تو وہ پھر ریکنائز کرنا ہے کہ کون سا لیٹر ان میں سے آیا ہے اور جو ڈسٹریکٹرز تھے یعنی کہ جو دوسرے جو سکرین کی اوپر جو ویسے ہی جو دوسرے آلفابیٹس وہ لکھے گئے تھے وہ تھے Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ٹھیک ہے یہ والے سارے لیٹرز ہوتے تھے اور ان لیٹرز کے اندر ان میں سے کوئی ایک لیٹر دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں بتائیں جی ان میں سے جو پہلے ہم لوگوں نے جو ٹارگٹ بتائے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا لیٹر یہاں بھی یہ بندہ بلکل ویسے ہی ریزرلٹ لی تو انہوں نے وہ والے ریزرلٹ اٹین کرنے کے لیے بندے کو پریکٹس کروائی تھی 2100 ٹرائلز کروائے تھے 200 دفعہ اس سے یہ بار بار ٹیسٹ لیے گئے تو اس کو پریکٹس کروائی گئی تھی تب جا کے بلکل ویسی ہی ایکوریسی اور ویسا ہی ریاکشن ٹائم ان کو ملا تھا جیسے ڈیفرنٹ کنڈیشن میں تھا اسی لیے جو بھی وہ انسان تھا اس کو 200 دفعہ جو ہے نا پریکٹس کی ضرورت پڑی تھی تب جا کے اس کو جو ہے نا وہ ڈسکریمنیٹ کرنا آیا تھا دو ڈیفرنٹ لیٹرز کے سیٹ کے اندر تب جا کے یہ جو چیز ہے نا اس کے اندر ایک آٹومیٹک بن گئی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ لیٹرز میں سے یہ نمبرز کو ڈسکریمنیٹ کرنا بلکل ویسے جیسے لیٹرز کے اندر نمبرز کو ڈسکریمنیٹ کرنا آٹومیٹک پروسیسنگ تھی ویسے ہی ان لیٹرز کے اندر سے لیٹرز کو ہی ڈسکریمنیٹ کرنا اس چیز کو آٹومیٹک بنانے کے لیے 2100 ٹرائلز انہوں نے کروائے تھے تب جا کے ریاکشن ٹائنگ 80 میلی سیکنڈز بنا تھا اور جو ایکوریسی ہے نا وہ ان کی 95 پرسنٹ بنی تھی ٹھیک ہے تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروسیس کوئی بھی چاہے مشکل سے مشکل پروسیس ہو ویسے کوئی کنٹرول پروسیس ہو تو وہ آٹومیٹک بن سکتا ہے لیکن اس میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی جیسے جیسے آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں گے اگر آپ لوگ امپلیکیشن دیکھیں یہ ریزل اسے یہ ایک چیز تو سامنے آتی ہے کہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ آٹومیٹک بن سکتا ہے جب آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ لوگ پریکٹس کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کام کے اندر زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں پڑھتے کیونکہ وہ چیز آٹومیٹک بن جاتی ہے اور جو پرفارمنس ہوتی ہے is no longer affected by the number of processes being performed simultaneously یعنی کہ جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ لوگ آٹومیٹک پروسیسنگ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ایک وقت میں چاہے جتنے زیادہ جتنے بھی processes ہو رہے ہوں وہ affect نہیں کرتے آپ کی پرفارمنس کو ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو چاہے جو وہ frame size ہم نے بات کی تھے نا پچھلی لیکچن میں چاہے جتنا بڑا frame size ہو وہ frame size آپ کی پرفارمنس کو affect نہیں کرے گا ٹھیک ہے اچھا آگے ہم میں کچھ criteria's بتائیں 5 criteria automaticity کے یعنی کہ وہ کون سے criteria's ہوتے ہیں کہ جس کے ثروح آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کام automatic ہے اور یہ کام جو ہے نا وہ effortful یا controlled ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں distinction کرنے کے لیے میں 5 چیزیں بتائیں گے ہیں کہ یہ 5 چیزیں آپ نے recognize کرنی ہے تب اس base پہ آپ لوگوں کو پتا چل سکتا ہے کہ فلان جو process ہے وہ automatic ہے اور فلان جو process ہے نا وہ controlled ہے سب سے پہلا جو criteria ہے وہ ہے intentional versus incidental learning intentional learning ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ خود effort کر کے کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے that is a intentional learning اور incidental learning وہ ہوتی ہے جو کہ خود بخود ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے اب class teachers ہیں وہ بچے کو کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی habits سکھانے کا کہتے ہیں جو کہ وہ والی habits وہ والی quality teacher کے اندر نہیں پائی جاتی تو automatically student جو ہے نا وہ quality نہیں سیکھے گا بلکہ وہ والی quality سیکھے گا جو کہ teacher کے اندر ہے جیسے parents ہوتے ہیں نا وہ بچے کو کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا لیکن gate پہ کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا جا کے کوئی پاپا گھر نہیں بیٹھے تو بچے کیا کرتے ہیں بسے ان کو جو ہے نا intentionally تو parents یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے جھوٹ نہیں بولنا لیکن automatically incidental طور پہ جو ہے نا بچے وہ سیکھے گا جو کہ وہ اپنے parents میں دیکھے گا ٹھیک ہے incidental learning ہوتی ہے یہ بھی اتنی effective ہوتی ہے جیسے intentional learning ہوتی ہے automatic processes کے لئے لیکن یہ effortful جو learning ہوتی ہے نا اس میں یہ less effective ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی process سیکھنے کے لئے آپ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ process کون سا ہے وہ controlled ہے لیکن جہاں پہ یعنی کہ جہاں پہ intentional learning زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے that is a control process لیکن جہاں پہ incidental learning ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ اتنا اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے خود بخود ہی آپ لوگ کو چیز سیکھ جاتے ہیں incidental learning ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ process کون سا ہے وہ automatic ہے تو ایک تو یہ criteria ہو گیا intentional learning کا اور incidental learning کا intentional learning جہاں پہ زیادہ ہوگی وہ کون سا ہوگا controlled ہوگا اور جہاں پہ incidental learning زیادہ ہوگی وہ کون سا ہوگا وہ automatic process ہوگا ٹھیک ہے for example اب اردو میں جو letter scene زیادہ use ہوتا ہے لیکن letter j جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ use ہوتا ہے تو اب آپ لوگ scene اور یہ یہ سب کچھ آپ لوگ مطلب اس کو ادا کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ اردو کی یہ بھی آپ لوگ بولیں گے اس میں scene آپ زیادہ use کریں گے یہ آپ لوگ کام اگر use کریں گے تو آپ لوگ جاں بوچ کے تو نہیں نہ use کریں گے یہ ایک ایسی information ہے جو کہ خود بخود آپ کے اندر feed ہو جائے گی that is a incidental learning یہ ایک automatic چیز بن جائے گی ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ criteria دوسرا criteria effect of instructions and practice instruction جو ہوتی ہیں جب آپ لوگ دیتے ہیں کہ کوئی کام ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا یا جو practice ہوتی جب آپ لوگ کسی کام کے اندر کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی automatic processes کو بالکل بھی affect نہیں کرتی یعنی جو چیز آپ کے اندر جو processes automatic ہوتے ہیں چاہے اس کے اوپر کوئی بندہ آپ کو instructions دے چاہے آپ practice کریں وہ چیز matter کرتی نہیں کیونکہ وہ automatically آپ لوگ ایک expert ہو چکے ہیں اس چیز کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگ already کی اس کام کو بہت efficiently طریقے سے کر رہے ہیں ایک بہت expert level کا cricketer آتا ہے گراؤن میں اس کو coach یہ کہتا کہ جب تم نے ball کو دیکھ رہے تو تم نے hit کر نا یہ بات اس کو کہنے کا فائدہ ہے کیونکہ automatically اس کے اندر یہ چیز feed ہے جب بھی ball دیکھے گا اپنی طرف آتے ہوئے اس کو hit کرے گا کیونکہ وہ expert cricketer ہے ٹھیک ہے تو یہ practice اور instruction جس process کے اوپر affect نہیں کرے گی وہ کون سا process ہوگا automatic process ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ effort processes ہوتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو effort لگانی کی ضرورت ہوتی ہے effort آپ لوگوں کو لگانی پڑتی ہے وہ پہ instruction اور practice دونوں بہت زیادہ matter کرتی ہیں ان کی effort processes ہوتے ہیں آپ کو جتنی زیادہ instruction جتنی زیادہ آپ لوگوں کو practice ملے گی اتنی ہی زیادہ وہ processes اچھے ہوتے چلے جائیں گے کہ ایک time وہ آئے گا کہ وہ processes automatic process میں develop ہو جائیں گے تو practice ہمیشہ جو ہے نا جس کام کی اوپر practice اور instruction affect کر رہی ہیں وہ کام کون سا ہے وہ effort ful process ہے اور جس کام کی اوپر practice اور instruction کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا وہ کون سا process ہو گا that is automatic process ہو گا ٹھیک ہے تو ایک دوسرا criteria تو یہ ہو گا کہ آپ لوگ اس base پہ بھی آپ رہے کنیس کر سکتے ہیں کون سا automatic process ہے اور کون sa control process ہے ٹھیک ہے تیسرا criteria یہ task interference کا automatic process جب بھی آپ لوگ کر رہے ہوں گے جو process automatic ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے آپ لوگ کرتے ہیں وہ جب آپ لوگ کر رہے ہوں گے تو ساتھ دوسرے کوئی بھی processes ہو رہے ہوں وہ آپ automatic processes کی capacity کو بلکل بھی affect نہیں کریں گے کیونکہ already آپ automatic process کی اوپر effort لگاتے ہی اندر دوسرے tasks interfere نہیں کرتے لیکن اگر اگر ایفر فول processes کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کو یہ پتا ہے کہ ایفر فول جس کنٹرول processes بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو capacity بھی دینی پڑتی ہے آپ کو attention زیادہ دینی پڑتی ہے تو جب آپ at a time ایسے کام جو مشکل ہوتے ہیں ایفر فول ہوتے ہیں اگر آپ لگ ایسے کام at a time اگر دو سے تین کریں گے تو تاب آپ لوگوں کو مشکل ہوگی اور جب آپ لوگوں کی available capacity سے یہ چیز exceed کر جائے گی لیکن اگر آپ لوگوں کو تین کام دے دی جائیں تو پھر یہ چیز بہت زیادہ انٹرفیر کرے گی آپ لوگوں کی capacity آپ لوگوں کی جو performance ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو تیسرا criteria یہ ہوتا ہے کہ جو task automatic processes میں interfere نہیں کرتے لیکن effortful processes میں interfere کرتے ہیں چوتھا جو ایک اور criteria ہوتا ہے depression اور high arousal لیکن دیکھیں جو جتنی بھی emotional states ہوتی ہیں جو جذباتی حالتیں ہوتی ہیں جیسے اگر آپ لوگوں کو کسی کو اگر depression ہے یا emotionally disturbed ہے تو اس کی وجہ سے جو effortful processes ہیں ان کی effectiveness کام ہو جائے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ effortful processes ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو زیادہ attention دینی پڑتی ہے تو جب آپ لوگ ریلیکس نہیں ہوگے تو آپ کاموں کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر بیٹھیں کہ آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئی گی ٹھیک classroom کے اندر attention بھی نہیں بچہ دے پاتا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھی جس کام کے اگر تو آپ لوگوں کی emotional stage or لگوں ہے یعنی کہ جب ایک دفعہ آپ لوگ کام میں full practice حاصل کر لیتے ہیں وہ کام آپ کے لیے جو ہے نا وہ full automatic process بن چکے تو age اس چیز میں نہیں کرتی even کہ یہ processes ہوتے ہیں اگر لوگ بہت چھوٹے ہوتے بھی سیکھ لیتے ہیں وہ processes automatic ہیں وہ ان کی practice میں نہیں ہوتے اگر کوئی ایک بندہ ہے اس نے پہلے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے اب بڑھاپے میں پہلی دفعہ کام دے دے تو اس کو کر سکے گا وہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس پریکٹیس نہیں ہے اس چیز کی ایک بڑھے بندے کو سکھانے کے لئے بیٹھ دیں تو اس کو نہیں سکھ سکتا ایزی لی اگر کوئی ایسا پروسیس جو عمر کے حساب سے افیکٹ کر رہا ہے عمر کے حساب سے چینج ہو رہا ہے تو ایفر پروسیس ہوتا ہے لیکن اوٹومیٹک پروسیس آپ لوگوں کی عمر کے ساتھ چینج بلکل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی جو کام ہوتے ہیں جو کام ہوتے ہیں اس میں کرنے کے لئے آپ لوگوں کو attention دینی پڑتی ہے جیسے آپ لوگ practice کرتے ہیں تو practice کی وجہ سے چیزیں automatic ہو جاتی process بن جائے گی اب تک ہم نے یہ سارا کچھ ہم لوگ نے پڑھا ہے اس کی یہ دوبارہ سے سمری دی ہوئی ہے جیسے آپ لوگوں کے جو concepts ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے build ہو جائیں گے بیسک difference بتائے گیا automatic اور effortless processes effortful processes کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ intentional versus incidental processing جو automatic processes ہوتے ہیں اس کے اوپر intentional learning کا کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یعنی جان بوجھ کے وہ پھر سیخنے کی جو ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو effortful جو ہوتے ہیں processes اس کے چاہیے اس کے بعد instructions اور practice کی اگر کوئی automatic process ہوں گے تو جتنی مرضی instructions اور practice دے دی جائے وہ چیز automatic processing effect نہیں ہوگی کیونکہ already وہ ایک highest level تک achieve ہو چکی ہوتی ہے تو اس سے اوپر تو اس کے اندر improvement نہیں آسکتی دیکھیں جو effortful processes ہوتے ہیں ان کی اوپر effect ہوتا ہے instructions اور practice کیونکہ جتنی زیادہ practice آپ لوگ کریں گے آپ لوگوں کی effortful processes میں آپ لگوں کی performance improve ہوتی چلی جائے گی اس کے پر ہم نے task interfere نسکہ پڑھا automatic processes جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے task interfere نہیں کرتے لیکن effortful processing ہوتی ہے اس میں دوسری task interfere کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی attention divide ہو جاتی وہ attention demanding task ہوتے ہیں اس کے پر depression اور high arasul کے پڑھا جو automatic processes ہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن جو effortful process ہوتے ہیں اس ان کی performance کام ہو جاتی ہے اس کے طور developmental trends کا بھی پڑھا developmental trends بھی automatic processes جو ہوتے ہیں اس کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن جو effortful process ہوتے ہیں اس میں ایسے ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ آپ لوگوں کی performance کام ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آج آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی کہ اللہ سب لوگوں کی مدد فرمائیں Thank you so much and Allah حافظ